اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ ہے پاکستان ٹی وی اور میں ہوں جناب محمد نجیب اللہ قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹی وی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ربیو الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے اندر پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اس مہینے سے نسبت ہے تو ہم نے سوچا کہ اپنے ویورس کے لیے اس مہینے ایک شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نسبت سے آپ تک معلومات بھی پہنچائیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ قاری عقیل سیلوی صاحب اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بلبل غوثیہ جناب فہیم رضا قادری صاحب تو میں علامہ قیل رضا قادری صاحب سے ملتمیس ہوں کہ وہ ہمیں شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں توڑی معلومات دیں اور رہنمائی فرمائیں تاکہ ہمارے ویورس تک آپ تک اچھی معلومات موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیہ السلام محترم جناب قاری نجیب اللہ قادری صاحب اور تمام میڈیا کے انکرز اور جتنے آباب یہاں پر موجود ہیں اور ناظرین اور حاضرین سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ یہ مہینہ گیارمی والے پیر بڑے پیر حضور غوثی آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے یہ ایسی عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں ہر وقت کے مجددنے ولی نے آپ کے سامنے اپنے سر کو خم کیا اور اپنے سر کو نیچے کر کے کہا حضور غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ غوثی آدم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء حضور غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی باک کمال شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضور خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ قدمی علی رقبت کلی ولی اللہ کے جواب میں کہ لبائکہ یا سیدی آپ نے جو فرمایا حق فرمایا کہ آپ کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے حضور غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان المبرک کو شہر بغداد کے قصبہ جلان میں پیدا ہوئے اور آپ ایک ولی گھرانے میں پیدا ہوئے آپ کی والدہ محترمہ حضرت سید تنہ امت الجبار کا آپ کا لقب تھا آپ کا نام تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد محترم تھے حضرت عبداللہ سومائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نانا تھے اور آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسے اللہ کے ولی تھے کہ جس دن پیدا ہوئے یکم رمضان المبارک تھا روزے تھے سارے مسلمان آپ تک رمان جائیں کہ آپ نے ماں کا دودھ نہیں پیا افتاری کے وقت والدہ کا دودھ پیا اور لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے ایسے پاک بندے قصبہ جلان میں تشریف لائے کہ لوگ بڑے خوشی سے جنبلہ اٹھے اس رات پورے بغداد میں ایک لڑکی بھی پیدا نہیں ہوئی گیارہ سو لڑکے پیدا ہوئے اور ایسے لڑکے پیدا ہوئے تمام کے تمام ولی اللہ کہلائے اور آپ کے دستے اقدس پر بیعت کرنے والے کہلائے حضور غصی عدم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم شخصیت ہے کہ آپ جب بھی جہاں پر سفر کرتے آپ کے رستے میں فرشتے پر بھی شادے تھے آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے جاتا تھا تو ایک فرشتہ بقیدہ وہاں پر آ کر دوسرے فرشتوں کو کہتا تھا کہ یہ اللہ کا ولی آ گیا ہے اس کے لئے رستہ دے دو افسی ہو لی اس کے لئے جگہ خالی کر دو حضور غصی عدم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ایسی عظیم شخصیت ہے اور آپ کے یہ مقام تھا کہ مقام غصیت یہ تھا کہ آپ جب بیٹھے ہوتے بیان فرما رہے ہوتے تو بڑے بڑے مفسرین حافظ الحدیث اور بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے اپنے سر کو خم کر دیتے دو بڑے ولی آئے اور مفسرین آئے اور اس غرض سے ہے کہ ہم آ کر حضرت عبد الرحمان جوزی اور علم ابن عباس آئے اور آ کر کہا کہ جو انا ہم اس غصی پاک جو اپنے آپ کو ولی کہتا ہے ہم اس کا آج انٹرویو لیں گے اور ہم اس کے امتحان لیں گے اپنے آپ کو ولی کہتا ہے عالم دین کہتا ہے دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے بولتا ہے حضور غصی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی اور اس کی گیارہ تفسیریں کی جب گیارہ تفسیریں کی تو انہی گیارہ تفسیروں پر دونوں اکابرین نے ایک دوسرے کے سر کے سامنے سر کو لبیت میں سر کو جھکایا اور کہا کہ بلکل صحیح کہا ہے اور حضور غصی آدم نے اسی طرح سے چالیس تفاصیر پڑھی اور وہ سارے کے سارے جتنے وہاں پر مفسرین بیٹھے تھے محدثین بیٹھے تھے تاریخ گواہ ہے سب نے سب اپنے سر کو نیچے کر لیا اور کہا کہ بے شک آپ نے جو چالیس تفاصیر پڑھائی ہیں اور جو پڑھی ہیں ہم نے کہیں پہ نہیں سنا آپ کے علمی مقام یہ تھا اور حضور غصی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی عظیم شخصیت تھے کہ چالیس سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اور حضور غصی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ مقام و مراتب تھے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی چور آتا تو عبدال بن جاتا ڈاکو آتا کتب بن جاتا اور حضور غصی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مراتب کے بارے میں کیا کیا کہیں بس یہ کہتے ہیں کہ حضور غصی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو اپنا یہ گمان کر لے کہ میں غصی آدم کا مرید ہوں تو اس کو مرید ہی لا تخف اللہ ربی کہ میری طرف سے یہ بشارت ہے بھی بیڑا پار ہوگا پروردگارِ عالم سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل پہ رہونے کی توفیق ادا فرمائے گیاروی والے پیر کا دن منانے کی توفیق ادا فرمائے گیاروی والے پیر سے نصبت رکھنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین پروردگارِ عالم سے دعا ہے کہ پاکستان ٹی وی کو عروج عضا فرمائے ان کی میڈیا ٹیم کو عروج ادا فرمائے اور ان کے جو ڈائریکٹر ہیں کمرمین ہیں تمام کو اللہ تعالیٰ عروج ادا فرمائے اور برکت ادا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم سبحان اللہ ماشاءاللہ بیورز جیسا کہ یہ علامہ کاری عقیل سے علوی صاحب اپنے روحانی رفانی بیان سے شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں آگاہ فرما رہے تھے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور بہت سے جو نائے ہمارے بیورز ہیں پرانے بیورز ہیں ان کے معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کو اپنے انبیاء کرام سے اولیاء کرام سے عقیدت رکھنی چاہیے اور ان کے ایام پر اپنے بیورز کو ہم نے معلومات دینے کے لیے چھوٹا سا کلپ بنایا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے فیڈبیک سے اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کرتی رہیے گا تاکہ ہمارا اور جذبہ بڑھتا رہے ہم آگے بھی مزید آپ کے لئے نئی ویڈیوز لاتے رہے ہیں دودھ پاک پڑھ لیتی اللہ مسلی علیہ سیدنا ومولہ محمد مادین الجودی والکرم والا علیہ و بارک وسلم صلی اللہ علیہ سیدی رسول اللہ عدیب رائی پوری صاحب کا لکھا ہوا بڑا ہی پیارا منقبال غص پاک کی بارکہ میں پیش کرتا ہوں اس کے آشار کہتے ہیں کہ غص عظم ہو غاص براہ ہو غاص عظم ہو غاص براہ ہو نور ہو نور صلی اللہ علیہ ہو کیا بیاب آپ کا مرتبہ ہو دستگیر اور مشکل کشا ہو آج دیدار اپنا کرا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے اور فکر دیکھو خیالات دیکھو یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو میں ہوں کیا میری عوقات دیکھو سامنے کس کی ہے ذات دیکھو کو اے عدیب اپنے سر کو جھکا لو جالیوں پر نگاہ جمی ہے جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے نگاہ جمی بنا